بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیق یا سیر یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم دوستو دیوبند علماء کی بے حیائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ایپیسوڈ سیون ہے اور آج بڑی خطرناک چیز لے کے آیا ہوں تو کوشش کریں کہ خواتین دور رہیں اچھا جی یہ جو درس دیتے ہیں تبلیغی جماعت والے یعنی دیوبندی حضرات جناب مت کی پریزگار اور لوٹے اٹھائے ہیں بستر اٹھائے ہیں جناب اپنی ازواج سے دور اپنی آل اولاد سے دور گروں سے دور چالیس دن کے لیے تین مہینو کے لیے نو مہینو کے لیے سال سال کے لیے اور کوئی خبر نہیں ہے کہ گروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کی ایک وجہ نظر آئی ہے مجھے وہ وجہ اب میں بتانے لگا ہوں نراز مت ہوئی ہے یہ نراز نہیں ہونا ہاں ہاں جی پریشان نہیں ہونا گزارے یہ ہے کہ ان کی اصل میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کی بھی تربیت کرتے ہیں یہ لوگ ان کی یعنی سیکس کے حوالے سے تربیت کرتی ہیں یہ لوگ کہ ہمارے جانے کے بعد تم نے گزارا کیسے کرنا ہے سمجھے ہیں نا فل ان دی بلینکس آپ خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر جو درس ملتا ہے نا وہ ہے بےہودگی کا بے شرمی کا اور جناب اریانی کا فہاشی کا اس کے علاوہ تو جناب مجھے ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا یقین منے میں جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا میرا ذہن یہ تھا کہ اس کی اپیسوٹ زیادہ سے زیادہ تین چار پانچ ہوں گی جب یہ میں نے مواد کٹھا کی ہے ایک لمبی لسٹ بن گئی ہے لمبی لسٹ اور روزانہ کوئی نئی چیزوں کی تحقیقات ریسرچ ہو رہی ہے اور پوسٹیں تیار ہو رہی ہیں پانچ پانچ چھے چھے سات سات پوسٹیں نہیں تیار ہو رہی ہیں اچھا جناب سنیے جی یہ پوسٹ سیون ہے ملفوظات حکیم العمت صاحب اشرفیلی تھانمی صاحب ہاں جی حکیم صاحب اور جلد تین ہے اور ادارہ تعلیفات اشرفیہ ہے اور صفحہ نمبر دو سو پچپن ہے اچھا یہ جو حوالے میں دیتا ہوں یہ سارے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گے یہ وہی کتابیں ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر موجود تھیں تو ان کو ہم نے کوٹ کیے تو جن کی پی ڈی ایف نہیں بنی تھی یا نیٹ کے اوپر موجود نہیں تھی ان کے حوالے ہم نے نہیں دیئے کوشش کر رہے ہیں کہ نیٹ کے اوپر اس کا مواد کوئی بھی بندہ جا کے ریسرچ کرنا چاہے تو کر سکیں اچھا جی سنیے جی کہتے ہیں صفحہ دو سو پچپن ہے کہتے ہیں ہمارے حضرت مولانا ممہ یکوب صاحب رحمت اللہ علیہ اس اعتقاد کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے وہ مثال جائے جی وہ سنیے گا در ہے تو فہوش تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ فہوش ہے گندی چیز ہے مگر ہے بلکل چسپا فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے عقیدہ کی بلکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدے کا عزو مقصوص بڑے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بلکل پتہ ہی نہیں واقعی عجیب مثال ہے اس کے اوپر میں کیا تفسرہ کروں جناب تفسرہ تو آپ نے کرنا ہے میں کوئی بات کروں گا میں نے دیکھئے عبارت پڑھ کے سنائی ہے اس میں کوئی گلتی میں نے کی کوئی عبارت کے اندر آپ میری گلتی رکال سکتے ہیں کہ تم نے اردو سا ہی نہیں پڑی بلکل نہ کہا سکتے ہیں میری اردو اتنی مضبوض نہیں ہے آپ نکال لیں ضرور نکال لیے آپ یہ بھی گلتی نکال سکتے ہیں صفحہ نمبر تم نے گلت بتایا ہے آپ یہ بھی گلتی نکال سکتے ہیں کہ کتاب کا جو ٹائٹل لکھا ہوا تھا یہ ملفوزات پڑھنا تھا تو نے ملفوزیات پڑھ رہی ہے یہ گلتی ہے آپ نکال لیے لیکن اس حوالے کا کیا کرنا ہے اس بات کا کیا کرنا ہے گلتی ہیں آپ میری نکال رہے ہیں ضرور نکال لیے سو بسم اللہ لیکن ان چیزوں کا کیا کرنا ہے اس کا بھی تو کچھ دیوبندی مولوی صاحب کچھ تو حل نکال لیے یہ جو سیکس کی فہاشی کی بےہودگی کی تعلیم جو تمہاری کتابوں کے اندر ہے یہ صاحب وہ ہی ہیں حکیم صاحب حکیم اللہ علمہ صاحب جن کے اوپر اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتوہ دیا کیونکہ یہ بےہیائی کے اندر اتنے بڑھ گئے تھے انہوں نے تو اللہ رسول کو نہیں چھوڑا حضور علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جو ایسی ایسی گٹیا قسم کی گفتگو کی یا حفظ الایمان اور دیگر ان کی عبارتیں وہ بعد میں انشاءاللہ میں وہ بھی تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ وہ سیریل الگ سے چلائیں گے ٹھیک ہے ابھی تو ان کی فہاشی سے باہر نکلیں تو پھر یہ نا ابھی تو اس کے اندر یہ مفسے ہوئے جناب یہ دیکھیں اتنی گندی مثال اتنی گندی مثال کہ مجھے پڑھتے ہوئے حیاء آ رہی تھی لیکن میں کیا کروں کہ میں ایک ناکے لوں میں نے نقل کرنی یا چیز اور جو لکھا ہوئے وہ پڑھ کے سنانا یہ میری مجبوری ہے اور قوم کو ایک حقیقت بیان کرنا کہ یہ دیکھو یہ دیوبندیت یہ ہے یہ آئینہ دکھانا میرے لئے ضروری ہے کہ جو انہوں نے پارسائی اور تقوی پرہیزگاری کا نکاب اڑا ہوا ہے اس نکاب کاب کے اندر کیا ہے وہ دکھانا کون کو ضروری ہے یقین منی ہے یہ بہت گندے ہیں دیوبند بہت گند گندی گند واللہ آگے اتنی اتنی خطرناک چیزیں آ رہی ہیں اگلی اپیسوڈ کے اندر کہ میں خود اب ششو پانجمے ہوں کہ وہ بیان کروں کہ نہ کروں مجھے مطلب خود بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے میں کیا کروں اور ان کو چھاپتے ہوئے لکھتے ہوئے کتابیں اشاعت کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہے اور یہ دیوبندیوں کے ہر گھر میں ہوتی ہے ہر ان کا مرد پڑتا ہے ہر عورت پڑتی ہے بچہ پڑتا ہے بچی پڑتی ہے ان کے مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں یہ سب بچے پڑتی ہیں تو اب بتائیے اس قسم کی باتیں فہاشی اوریانی کے امبار لگے ہوئے ہیں تو ان کے بچے اور بچیاں وہ سیکسی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بےہودہ اب سیکسی وہ انگلیش میں لفظ ہے تو اردو میں جا کے یہ بےہودہ کہہ لیں تو اس قسم کے وہ بےہودہ لوگ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے اس لیے ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں ان دیوبند لوگوں سے دور رہو ہماری سنیوں کی خواتین دیوبندی خواتین سے دور رہیں سنیوں کے مرد دیوبندی مردوں سے دور رہیں کیونکہ یہ فہوش ہوتے ہیں یہ بےہودہ لوگ ہوتے ہیں یہ گندے لوگ ہوتے ہیں وہ صحبت سالے تورا سالے کنن صحبت تالے تورا تالے کنن نیک کی صحبت تمہیں نیک کر دے گی بدکار کی صحبت تو جیسی صحبت ہوگی وہ رنگ تو لائے گی یہ ان لوگوں کے جلسے جلوسوں سے دور رہیں اچھا انہوں نے گروں کے اندر یہ ٹرینڈ چلایا ہو ہے کہ یہ پڑھانے کے لئے آتی ہیں ان کے کاری صاحبان پڑھانے کے لئے آتی ہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں ان کاریوں سے میں چیلنج کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب برا پڑھا ہے فیس بوک تویٹر بلا 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 چیک کر لیں یہ بچے بازی کی جو واقعات ملتی ہیں صرف دیوبند کے مدرسوں کے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں کسی اور ادارے کے یا کسی اور مدرس کے یا کسی مکتبے فکر کے اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ان کے کاری لوگ ان کے استاد لوگ ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کی لڑکیاں ان کی مولیمات یہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں سیکسیات کے اندر یہ ماہر ہوتے ہیں اور نہیں یقین تو آپ یہ کتابیں دیکھیں خدا کی قسم رب بھیک محمد اللہ کیسا ہے اور سعر اولیے ایسا ہوں وی کورا جنگية وہ میرے اس کے برسل اور ایسا ہمارے میں ہمارے کے پیشنے ہیارے کے ساتھ لوگ زیانے یار میں اس کی زیادے وہ میری فکر حالا جنگ دوسرہ میرے کاریٰ کیا جنگ دیدید ہے تو مطفید محمد سے کچھا تو محمد صلیلت ہماری بتنگوں کے برسل ہوگی امین ترجمة نانسي قنقر